بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوریفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائک کا اظہار لازمی کیجئے دوستو مکہ مکرمہ سے آئی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حاجی حتیم کی دیوار پر اپنا سر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے پورا حرم اس کی چیخ و پکار سے گونج رہا ہے تمام ظاہرین اس کے ایسے رونے سے اس کی طرف متوجہ ہیں اور حیران ہیں دوستو لوگ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کہ تبھی اچانک ایک طرف سے کسی کی دھاڑے مار کر رونے کی آواز آنے لگی سب لوگ حیرانی سے اس شخص کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ آخر اس شخص کو کیا ہوا ہے حاجیوں نے پاس آ کر اسے سمجھایا سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھی سنبھل نہیں پا رہا تھا اور دھاڑے مار مار کر بری طرح سے رو رہا تھا لوگ اسے سمجھا رہے تھے تسلیان دیتے رہے چپ کروانے کی کوشش کرتے رہے اس کے اس طرح رونے سے سب پریشانی میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے پھر کافی دیر بعد وہ خود ہی چپ ہوا اور واپس چل دیا اس کے ساتھ آئے اس کے گروپ کے لوگوں نے جب اس کے اس طرح رونے کی وجہ پوچھی تو وہ پھر رونے لگا دوستو پھر اس نے بتایا کہ وہ دراصل بہت گناہگار شخص تھا اس کی ساری زندگی دولت اکٹھی کرتے بیٹھ گئی اللہ تعالیٰ سے دوری میں نماز روزے اور عبادات سے دوری میں ہی زندگی بیٹھ رہی تھی اس کا ایک دوست بہت سالوں پہلے ہر سال حج پر جانے لگا اور جب وہ چوتھی بار حج پر جانے لگا تو میں نے اس کو حج پر نہ جانے کا بولا اور کہا کہ حج ایک بار زندگی میں فرض ہوتا ہے تم ہر سال ہی حج کرنے چلے جاتے ہو تم اپنا یہ پیسہ کہیں اور لگا لیا کرو اگر نیکی ہی کرنی ہے تو کسی کی مدد کر دو اس کے دوست نے نم آنکھوں سے بولا کہ تم اس سکون کو نہیں جانتے کاش تم جان سکو وہ سکون جو خانہ کعبہ کی فضاؤں میں ہے وہ سکون جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے محسوس ہوتا ہے اس نے بولا کہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں بھی وہاں جانا نصیب فرمائے کیونکہ بلاوے کے بغیر وہاں کوئی نہیں جا سکتا تب میں نے اس کی یہ بات ہنسی میں ٹال دی تک حج و عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا پھر کچھر سے بعد عجیب بات ہوئی میں نے خواب میں خود کو حتیم پر کھڑے پایا خانہ کعبہ کے سامنے پایا میں نے کبھی حتیم کا مقام نہیں دیکھا تھا نہیں جانتا تھا کہ حتیم کا مقام کیسا ہے پھر اس کے دس سال بعد عجیب بات ہوئی کہ میری بیوی بیمار رہنے لگی اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے مجھ سے زد لگا لی کہ اسے عمرہ کرنا ہے میں جب تک ٹال سکتا تھا ٹالتا رہا جب ڈاکٹر نے بولا کہ اس کے پاس وقت کم ہے کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے تب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ میں مرنے سے پہلے بس اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں یہ میری آخری خواہش ہے اسے آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دو اور جب میں نے اس کی خواہش کو پورا کرنا چاہا تو اس کا انتقال ہو گیا اپنی آخری سانسوں میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وعدہ لیا تھا کہ آپ وہاں ضرور جاؤ گے اور میرے نام کا عمرہ ادا کرو گے اور میرا سلام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچاؤ گے تب میں نے جذبات میں وعدہ کر لیا اور اس کی وفات کے بعد اپنا وعدہ نبھانے یہاں پر پہنچا تو جب میں اس مقام پر پہنچا جسے حتیم کہتے ہیں تو مجھے اچانک اپنا وہ خواب یاد آ گیا کیونکہ خواب میں اس طرح سے میں یہاں کھڑا تھا اور یہ اسی طرح کی دیوار تھی جسے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا پھر مجھے اپنی بیوی کے جھوڑے ہاتھ دکھائی دئیے کہ کیسے وہ مجھ سے بلک بلک کر کہہ رہی تھی کہ میری آخری خواہش پوری کر دو مرنے سے پہلے مجھے اللہ کا گھر دیکھا دو پھر مجھے اپنے دوست کی بات یاد آئی جس نے مجھے بولا تھا کہ تم نہیں جانتے کاش تم جان سکو کہ ان فضاؤں میں کیسا سکون ہے بس میں خود پر کابو نہ رکھ سکا اپنے گناہوں اور کتاہیوں کا بوجھ اپنی کم علمی کا بوجھ جس میں میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی مجھے وہ زندگی زائے لگنے لگی میں اگر ساری زندگی بھی رو رو کر مافیاں مانگوں تو شاید وہ بھی کم پڑ جائیں دوستو اس کی بات سن کر باقی لوگ بھی رو پڑے واقعی لوگ نہیں جانتے اور کم علمی میں ان چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا جو فانی ہوتی ہیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں کچھ عرصہ پہلے کورونا وبا کے دور میں بیت اللہ شریف میں عمرہ کرنے کی پابندی آئید کر دی گئی تھی اس کے علاوہ حج کرنے کی اجازت بھی چند ہزار لوگوں کو دی گئی جو کہ سعودی عرب کے ہی رہائشی تھے بلا شبہ اگر کسی کام میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو تو پوری انسانیت ایک کیوں نہ ہو جائے اگر خدا نہ چاہے تو کام پورا نہیں ہو سکتا وبا کے باعث کعبہ شریف کے دروازے کو ہر خاص و عام کے لیے بند کر دیا گیا مگر ایک ایسا شخص جو اکیلا خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو آج سے بیس سال قبل اللہ کے گھر کا تنہا تواف کرنے کا خواب دیکھتا ہے اس کا یہ خواب کیسے پورا ہوا دوست اس واقعے کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مذکورہ شخص بیس سال پہلے حج کے لیے جاتا ہے اور منہ میں مسجد کعف میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے سونے کے دوران وہ خواب دیکھتا ہے کہ حرم شریف میں وہ اکیلا تواف کر رہا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر معلوم کی جائے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے وہ شیخ محمد رومی کے پاس پہنچتا ہے اور اپنے خواب کا احوال سناتا ہے شیخ محمد رومی خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ وہ ایک دن خانہ کعبہ کا اکیلا تواف کرے گا دوستو بیس سال گزرنے کے بعد کرونا کی وجہ سے اس کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور اس نے تنہا خانہ کعبہ کا تواف کیا اسی طرح بیالی سال تک خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں تبرکات اکٹھے کرنے والے پاکستانی شخص کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے شہر گجرنوالا سے ہے انہوں نے بیالی سال تک خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تبرکات اکٹھے کیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیلی فون کعبے کا ستون اور چھت کے ٹکڑوں سمیت ہزاروں اشیاء انہوں نے اکٹھی کی مقدس اشیاء کو اکٹھے کرنے والے محمد اسحاق کے پاس سن 1990 میں رنگ کرنے والے استعمال شدہ برش بھی ہیں جن سے گمبد خزرہ پر رنگ کیا گیا تھا محمد اسحاق کے پاس عثمانی دور کا ایک رسہ بھی موجود ہے جو گمبد خزرہ پر لٹکایا گیا تھا ان رسوں کو پکڑ کر گمبد خزرہ پر چڑھ کر رنگ کیا جاتا تھا اس کے علاوہ انہوں نے قیمتی تبرکات میں گمبد خزرہ سے نکلا ہوا رنگ کا ٹکڑا بھی ایک شیلف میں سنبھال کر رکھا ہے محمد اسحاق کے پاس قیمتی تبرکات میں ایک پینٹ کی بالٹی مزدوروں کے دستانے، ٹوپیاں، تسبیح گمبد خزرہ کی پکی اور کچھی اینٹ اور بہت کچھ موجود ہے یہاں تک کہ مسجد نبی میں سن انیس سو ستانوے میں مسجد نبی کے دفاتر میں استعمال ہونے والے ٹیلی فون بھی ان کے پاس موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیکوں میں شامل کر لے اور ہمیں بھی اپنے گھر بلالے آمین یارب العالمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ